شمائل شکل و لباس و تعام و مزا کے طبیعت حلیہ ای اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد اور موزوں اندام تھے رنگ سفید سرخ تھا پیشانی چوڑی اور عبرو پیوستہ تھے بینی مبارک درازی مائل تھی چہرہ ہلکا یعنی بہت پرگوشت نہ تھا دہانہ کشادہ تھا دندان مبارک بہت پیوستہ نہ تھے گردن اونچی سر بڑا اور سینہ کشادہ اور فراغ تھا سر کے بال نہ بہت پیچیدہ تھے نہ بلکل سیدھے تھے ریش مبارک گھنی تھی چہرہ کھڑا کھڑا تھا آنکھیں سیاہ سرمگی اور پلکیں بڑی بڑی تھی شانے پر گوشت اور منڈوں کی ہڈیاں بڑی تھی سینہ مبارک میں ناف تک بالوں کی ہلکی تحریر تھی شانوں اور کلائیوں پر بال تھے ہتیلیوں پر گوشت اور چوڑی کلائیاں لمبی اور پاؤں کی ایڑیاں نازک اور ہلکی تھیں پاؤں کے تلوے بیچ سے ذرا خالی تھے نیچے سے پانی نکل جاتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و خبروئی کا بہت اثر پڑا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم جو پہلے یہودی تھے پہلے پہل جب چہرہ اقدس پر ان کی نظر پڑی تو بولے خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں جابر رضی اللہ عنہم بن سمرہ ایک صحابی ہیں ان سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار سا چمکتا تھا بولے نہیں ماہو خرشید کی طرح یہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شب کو جب متلک عبرنا تھا اور چاند نکلا تھا میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو دیکھتا تھا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ خبرو معلوم ہوتے تھے حضرت برہ رضی اللہ عنہم صحابی کہتے ہیں میں نے کسی جوڑے والے کو سرخ خط کے لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں ایک قسم کی خوشبو تھی چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے موتی کی طرح ڈھلکتے تھے جس میں مبارک کی جلد نہائیت نرم تھی حضرت انس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہائیت کھلتا تھا آپ کا پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا میں نے دیبا اور حریر بھی آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھے اور مشکو امبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبور نہ تھی عام طور سے مشہور ہے کہ آپ کے سایہ نہ تھا لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے مہر نبوت شانوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر خاتم نبوت تھی یہ بظاہر سرخ ابرا ہوا گوشت سا تھا صحیح مسلم اور شمائل ترمیزی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں خاتم کو دیکھا تھا جو کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ غدہ تھا لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں شانے کے پاس چند محاصوں کی مجموعی ترکیب سے ایک مسترید شکل پیدا ہو گئی تھی اسی کو مہر نبوت کہتے تھے تمام صحیح روایات کی تطبیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان ایک ذرا ابرا ہوا گوشت کا حصہ تھا جس پر تل تھے اور بال اگے ہوئے تھے موہ مبارک سر کے بال اکثر شانے تک لٹکے رہتے تھے فتح مکہ میں لوگوں نے دیکھا تو شانوں پر چار گیسو پڑے تھے مشرقین عرب بالوں میں مانگ نکالتے تھے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کفار کے مقابلے میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہل کتاب کی طرح بال چھوٹے ہوئے رکھتے تھے پھر مانگ نکالنے لگے یہ شمائل ترمزی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرقین کا وجود نہ رہا تو ان کی مشابہت کا احتمال بھی جاتا رہا آخیر زمانے میں مانگ نکالنے لگے بالوں میں اکثر تیل ڈالتے تھے اور ایک دن بیچ کنگی کرتے تھے ریش مبارک میں گنتی کے چند بال سفید ہونے پائے تھے رفتار رفتار بہت تیز تھی چلتے تو تو معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں ضعیف روایتوں میں ہے کہ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ تھا یعنی زمین پر جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایتیں صحت سے خالی اور ناقابل اعتبار ہیں گفتگو اور خندہ و تبسم گفتگو نہائیت شیری اور دل آویس تھی بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے ایک ایک فکرہ الگ ہوتا کہ سننے والوں کو یاد رہ جاتا معمول تھا کہ ایک ایک بات کو تین تین دفعہ فرماتے جس بات پر زور دینا ہوتا بار بار اس کا آدھا فرماتے حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی آواز بلند تھی حضرت امہانی رضی اللہ عنہ سے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں قرآن مجید پڑھتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں پلنگوں پر لیٹے لیٹے سنتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شہر سے ایک صاحب زادے تھے جس کا نام ہند تھا وہ نہائیت خوش تقریر تھے جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر کھینج دیتے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر تقریر فرماتے تھے انہوں نے کہا آپ ہمیشہ متفقر رہتے تھے اکثر چپ رہتے تھے اور بے ضرورت کبھی گفتگون نہ فرماتے ایک ایک فکرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا تھا ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتیلی کا رخ پلٹ دیتے تقریر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے بات کرتے کرتے جب کبھی مسرد کی کیفیت تاری ہوتی تو آنکھیں نیچی ہو جاتی ہستے بہت کم تھے ہسی آتی تو مسکرا دیتے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسی تھی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھا اور مسکرا نہ دیا ہو روایتوں میں آیا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ہسی آتی تو دار کے دانت یعنی نواجز نظر آنے لگتے لیکن ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ طرزِ ادا کا مبالغہ ہے ورنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زور سے نہیں ہسے کہ نواجز نظر آئیں لباس لباس کے مطلق کسی قسم کا التظام نہ تھا عام لباس چادر قمیس اور تحمد تھی پاجامہ کبھی استعمال نہیں فرمایا لیکن امام احمد اور اصحاب سنن اربا نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کے بازار میں پاجامہ خریدا تھا حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ استعمال بھی فرمایا ہوگا موزوں کی عادت نہ تھی لیکن نجاشی نے جو سیاہ موزے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے امام کا شملہ کبھی دوش مبارک پر کبھی دونوں شانوں کے بیچ میں پڑا رہتا تھا کبھی تحت الحنق کے طور پر لپیٹ لیتے تھے امامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا امامہ کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی امامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام تھا فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرقین میں یہی امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ بانتے ہیں چادر لباس میں سب سے زیادہ یمن کی دھاری دار چادریں پسند تھیں جن کو عربی میں ہبرا کہتے ہیں ابا بعض اوقات شامی ابا استعمال کی ہے جس کی آستین اس قدر تنگ تھی کہ جب وضو کرنا چاہا تو چڑھنا سکی اور ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑا نو شیروانی قبابی جس کی جیب اور آستینوں پر دیبا کی سنجاف تھی استعمال کی ہے کمبل جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور گاڑے کی ایک تحمد نکال کر دکھائی کہ انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی حلہ ہمرا روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے حلہ ہمرا بھی استعمال کیا ہے ہمرا کے معنی سرخ کے ہیں اس لئے اکثر محدثین نے وہی عام معنی لئے ہیں لیکن ابن القیب نے اسرار کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ سرخ لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پینا اور نہ آپ مردوں کے لئے اس کو جائز رکھتے تھے حلہ ہمرا ایک قسم کی یمنی چادر تھی جس میں سرخ دھاریاں بھی ہوتی تھیں اس بنا پر اس کو ہمرا کہتے ہیں اور یہی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے عام محدثین کہتے ہیں کہ اس تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں ذرکانی میں یہ بحث نہائی تفصیل سے مذکور ہے مختلف روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ سرخ سبز زافرانی ہر رنگ کے کپڑے پہنے ہیں لیکن سفید رنگ بہت مرغوب تھا بعض اوقات اس قسم کی چادر بھی استعمال فرمائی ہے جس پر کجاوے کی شکل بنی ہوئی تھی نالین مبارک اس طرز کے تھے جس کو اس ملک میں چپل کہتے ہیں یہ صرف ایک تلاوہ ہوتا تھا جس میں تسمیں لگے ہوتے تھے بچھونا چمرے کا گدہ ہوتا تھا جس میں روئی کے بجائے کھجور کے پتے ہوتے تھے چارپائی بان کی بنی ہوئی تھی جس سے اکثر جسم پر بدیاں پڑ جاتی تھی انگوٹھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی اور کیسے روم کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے ارز کی کہ سلاتین مہور کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے اس بنا پر چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں اوپر تلے تین سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا بات صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مہور لگانے کے وقت اس کا استعمال فرماتے تھے اور دہنے ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے خود و ذرہ لڑائیوں میں ذرہ اور مغفر بھی پہنتے تھے اہد کے معارکے میں جس میں مبارک پر دو ذرہیں تھیں تلوار کا قبضہ کبھی چاندی کا بھی ہوتا تھا غزہ اور طریقہ تعام اگرچہ عیسار اور کنات کی وجہ سے لذیذ اور پرتکلف کھانے کبھی نصیب نہ ہوتے یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری کتام العطعمہ میں ہے تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی تمام بعض کھانے آپ کو نہائیت مرغوب تھے سرکہ شہد حلوہ روغن زیتون قدو خصوصیت کے ساتھ پسند تھے سالن میں قدو ہوتا تو پیالے میں اس کی کاشیں انگلیوں سے ڈھونٹے ایک دفعہ حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے بولینگ کے سرکہ ہے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو اس کو نادار نہیں کہہ سکتے عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کو ہیس کہتے ہیں یہ گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کر پکایا جاتا ہے آپ کو یہ بہت مرغوب تھا ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کو وہ کھانا پکا کر کھلاو جو احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا بولین تم کو وہ کیا پسند آئے گا لوگوں نے اسرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دیں پک گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین غزہ تھی گوشت کی اقسام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دمبہ مرغ بٹیر ہباری اونٹ بکری بھیڑ گورخر خرگوش مچھلی کا گوشت کھایا ہے دست کا گوشت بہت پسند تھا شمائل ترمیزی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کال نکل کیا ہے کہ دست کا گوشت فی نفس سے ہی آپ کو چندہ مرغوب نہ تھا بات یہ تھی کہ کئی کئی دن تک گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا اس لیے جب کبھی مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جلد پکڑ تیار ہو جائے دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی فرمائش کرتے لیکن متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یوں بھی آپ کو یہ گوشت پسند تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی میں کا کھانا کھایا تو صرف کھجور اور ستو تھا تربوس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے پتلی ککڑیاں پسند تھیں ایک دفعہ معوز بن افرہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے کھجور اور پتلی ککڑیاں خدمت میں پیش کی بعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجور تناول فرمائی ہے پانی دودھ شربت تھنڈا پانی نہائیت مرغوب تھا دودھ کبھی خالص نوش فرماتے کبھی اس میں پانی ملا دیتے کشمش کھجور انگور پانی میں بگو دیا جاتا کچھ دیر کے بعد وہ پانی نوش جاں فرماتے کھانے کے ضروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو لوہے کے تاروں سے بندہ ہوا تھا روایت میں اسی قدر ہے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا اس لیے تاروں سے جوڑ دیا ہوگا معمولات تعام دسترخوان پر جو کھانا آتا اگر نہ پسند ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے لیکن اس کو برا نہ کہتے جو سالن سامنے ہوتا اسی میں ہاتھ ڈالتے ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے اور اس سے اوروں کو بھی منع فرماتے کھانا کبھی مسند یا تکیے پر ٹیک لگا کر نہ کھاتے اور اس کو ناپسند فرماتے میز یا خوان پر کبھی نہیں کھایا خوان زمین سے کسی قدر اونچی میز ہوتی تھی اجم اسی پر کھانا رکھ کر کھاتے تھے چونکہ یہ بھی فخر اور امتیاز کی علامت تھی یعنی عمرہ اور اہل جاہ کے ساتھ مخصوص تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھانا پسند نہیں فرمایا کھانا صرف تین انگلیوں سے کھاتے گوشت کو کبھی کبھی چھوری سے کٹ کر بھی کھاتے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے ابو دعود میں ایک حدیث ہے کہ گوشت چھوری سے نہ کٹو کیونکہ یہ اہلِ اجم کا شاعر ہے لیکن ابو دعود نے خود اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس حدیث کے ایک راوی ابو مشعر ہیں جن کی نسبت بخاری نے لکھا ہے کہ وہ منکر الحدیث ہے اور انہی منکرات میں حدیث مذکور بھی ہے خوش لباسی گو تکلف اور جاپ پسندی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت تھی لیکن کبھی کبھی نہائیت قیمتی اور خوشنوما لباس بھی زیبتن فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب حروریہ کے پاس صفیر بنا کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہائیت قیمتی کپڑے پہن کر گئے حروریہ نے کہا کیوں ابن عباس یہ کیا لباس ہے بولے کہ تم اس پر محترز ہو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہائیت متکشف تھے ایک دفعہ بازار سے ایک شامی ہلا مول لیا گھر پر آ کر دیکھا تو اس میں سرخ دھاریاں تھیں جا کر واپس کرائے کسی نے یہ واقعہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن سے کہا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جببہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا جس کی جیبوں اور آستینوں اور دامن پر دیبہ کی سنجاف تھی حضرت عمراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیشت قیمت کپڑے حدیتاً بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور کبھی کبھی زیبتاً کیے مرغوب رنگ رنگوں میں زرد رنگ بہت پسند تھا حدیثوں میں ہے کہ کبھی کبھی آپ تمام کپڑے یہاں تک کے امامہ بھی اسی رنگ کا رنگوا کر پہنتے تھے سفید رنگ بھی بہت پسند تھا فرماتے تھے کہ یہ رنگ سب رنگوں میں اچھا ہے نامرہوب رنگ سرخ لباس ناپسند فرماتے تھے ایک دفعہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا یہ کیسا لباس ہے عبداللہ نے جا کر آگ میں ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ جلانے کی ضرورت نہ تھی کسی عورت کو دے دیا ہوتا عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی تھی جس کو مغرا کہتے ہیں اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے یہ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت ناپسند تھا ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس سے کپڑے رنگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے اور دیکھا تو واپس چلے گئے حضرت زینب سمجھ گئیں کپڑے دھوڑ ڈالے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں تب گھر میں قدم رکھا ایک دن ایک شخص سرخ پوشاک پہن کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ایک دفعہ صحابہ نے سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی چادریں ڈال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ رنگ تم پر چھا جائے فوراں صحابہ نہائیت تیزی سے دوڑے اور چادریں اتار کر پھینگ دیں خوشبو کا استعمال خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی کوئی شخص خوشبو کی چیز حدیتاً بھیجتا تو کبھی رد نہ فرماتے ایک خاص قسم کی خوشبو یا اتر ہوتا ہے جس کو سکا کہتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے استعمال میں رہتا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ جس گلی کوچہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل جاتے وہ موتر ہو جاتا اکثر فرمایا کرتے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے اور عورتوں کی ایسی کہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے لطافت و نفاست مزاج میں لطافت تھی ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھولیا کرے ایک دفعہ ایک شخص خراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کو کچھ مقدور ہے بولا ہاں اشاد ہوا کہ خدا نے نعمت دی ہے تو صورت سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے عرب تہذیبوں تبدن سے کم آشنا تھے مسجد میں آتے تو این نماز میں دیواروں پر یا سامنے زمین پر تھوک دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہایت ناپسند فرماتے دیواروں پر تھوک کے دھبوں کو خود شوری کی نوک سے کھرچ کر مٹاتے ایک دفعہ تھوک کا دبہ دیوار پر دیکھا تو اس قدر غصہ آیا کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا ایک انساری عورت نے دھبے کو مٹایا اور اس جگہ خوشبو لگا کر ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اس کی تحسین کی کبھی کبھی مجلس عالی میں خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جاتی جن میں اگر اور کبھی کبھی کافور ہوتا تا ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے بولی کچھ مزائکہ نہیں لیکن میں اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنہ کی بو ناگوار تھی اکثر مشک اور امبر کا استعمال فرماتے ایک شخص کے بال پریشان دیکھے تو فرمایا اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کر لے ایک دفعہ اون کی چادر اوڑی پسینہ آیا تو اتار کر رکھ دی ایک دن لوگ مسجد نبوی میں آئے چونکہ مسجد تنگ تھی اور کاروباری لوگ میلے کپڑوں میں چلے آتے تھے پسینہ آیا تو تمام مسجد میں بو پھیل گئی احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہا کر آتے تو اچھا ہوتا اسی دن سے غسل جمعہ ایک شرعی حکم بن گیا مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کا التظام تھا ام ماجن نام ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ مساجد میں بچے اور مجنو نہ جانے پائیں اور خرید و فروخ نہ ہونے پائیں یہ بھی حکم دیا کہ مساجد میں جمعہ کے دن خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جائیں اہلِ عرب بدویت کے اثر سے لطافت اور صفائی کا نام نہیں جانتے تھے اس بنا پر اس خاص باب میں آپ کو نہایت احتمام کرنا پڑا تھا عرب کی عادت تھی اور آج بھی بدووں میں عموماً پائی جاتی ہے کہ راستے میں بولو بزار کرتے تھے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہایت ناپسند فرماتے اور اس سے منع فرماتے تھے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر لانت کی جو راستے میں یا درختوں کے سائے میں بولو براز کرتے ہیں عمرہ کا دستور ہے کہ کاہلی کی وجہ سے کسی برطن میں پشاپ کر لیا کرتے ہیں اس سے بھی منع فرماتے تھے عرب میں پشاپ کے بعد استنجا کرنے یا پشاپ سے کپڑوں کے بچانے کا متلک دستور نہ تھا آپ ایک دفعہ راہ میں جا رہے تھے دو قبر نظر آئیں فرمایا کہ ان میں سے ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پشاپ سے محفوظ نہیں رکھتا تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے دیواروں پر جا بجا تھوک کے دھبے تھے آپ کے ہاتھ میں خجور کی ٹہنی تھی اس سے کھرچ کھرچ کر تمام دھبے مٹائے پھر لوگوں کی طرف خطاب کر کے غصے کے لہجے میں فرمائے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر تمہارے مو پر تھوک دے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے سامنے اور فرشتے اس کے داہنی جانب ہوتے ہیں اس لیے انسان کو سامنے یا دائیں جانب تھوکنا نہیں چاہیے ایک صحابی نے این نماز میں جبکہ وہ امام نماز تھے تھوک دیا احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے فرمایا کہ یہ شخص اب نماز نہ پڑھائے نماز کے بعد یہ صحاب خدمت اقدس میں آئے اور پوچھا کہ بودھار چیزوں مثلا پیاز لسن اور مولی سے نفرت تھی حکم تھا کہ یہ چیزیں کھا کر لوگ مسجد میں نہ آئیں بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص پیاز لسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خدبے میں کہا کہ تم لوگ پیاز اور لسن کھا کر مسجد میں آتے ہو حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ کوئی شخص یہ چیزیں کھا کر مسجد میں آتا تو آپ حکم دیتے کہ مسجد سے نکال کر بکی پہنچا دیا جائے سواری کا شوق گھوڑے کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائیت مرغوب تھی آپ فرمایا کرتے تھے گھوڑوں کے علاوہ خچر خچر اونٹ پر آپ نے سواری فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص سواری کے گھوڑے کا نام لحیف تھا گدے کا نام افیر تھا اور خچر کا نام دلدل تھا اور اونٹنیوں کا نام قسوہ اور عدبہ تھا اسپ دوانی مدینہ سے باہر ایک میدان تھا جس کی سرحد حسبہ اور سنیہ تلویدہ تک چھے میل تھی یہاں گھڑ دوڑ کی مشک کرائی جاتی تھی گھوڑے جو مشک کے لیے تیار کرائی جاتے تھے ان کی تیاری کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ان کو خوب دانہ گھانس کھلاتے تھے جب وہ موٹے تازے ہو جاتے تو ان کی غزہ کم کرنی شروع کرتے اور گھر میں باندھ کر چار جامعہ کستے پسینہ آتا اور خوشک ہوتا روزانہ یہ عمل جاری رہتا رفتہ رفتہ جس قدر گوش چڑ گیا تھا خوشک ہو کر ہلکا پھلکا چھریرہ بدن نکل آتا یہ مشک چالیس دن میں ختم ہوتی احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سنجا تھا ایک دفعہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازی میں دور آیا اس نے بازی جیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص مسرط ہوئی گھوڑ دور کا احتوام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورت تھا انہوں نے اپنی طرف سے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خدمت سپورت کی اور اس کے چند قائدے مقرر کیے جن کی تفصیل حضب زیل ہے نمبر ایک گھوڑوں کی صفحے قائم کی جائیں اور تین دفعہ پکار دیا جائے کہ جس کو لگام درست کرنی یا بچے کو ساتھ رکھنا یا ذین الگ کر دینی ہو الگ کر لے نمبر دو جب کوئی آواز دے تو تین دفعہ تکبیریں کہی جائیں تیسری تکبیر پر گھوڑے میدان میں ڈال دیے جائیں نمبر تین گھوڑے کے کان آگے نکل جائیں تو سمجھ لیا جائے کہ وہ آگے نکل گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خود میدان کے انتہائی سیرے پر بیٹھ جاتے اور ایک خط کھینچ کر دو آدمیوں کو دونوں کناروں پر کھڑا کر دیتے گھوڑے انہی دونوں کے درمیان سے ہو کر نکلتے اونٹوں کی دور بھی ہوتی حضرت علیہ علیہ وسلم کی خاص سواری کاناقہ ادبہ ہمیشہ بازی لے جاتا ایک دفعہ ایک بددو اونٹ پر سوار آیا اور مسابقت میں ادبہ سے آگے نکل گیا تمام مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا حضرت علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھائے اس کو نیچہ دکھائے رنگوں میں سندلی مشکی اور کمیت بہت پسند تھا گھوڑوں کی دم کارٹنے سے منع فرمایا کہ مکھی ہانکنے کا مورچل ہے